بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب اللہ کسی کی مدد کرتا ہے نا تو اس کو ایسے کاموں میں لگا دیتا ہے جن کی منزل اللہ کی رضا اور خوشنودی ہوتی ہے انسان خود با خود دنیاوی کاموں سے مو موڑ لیتا ہے اور سرات مستقیم پر چلنے کا خواہش مند ہو جاتا ہے بے شک ہدایت من جانب اللہ ہے اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں باتیں میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں آپ جرا غور کریں وہ کون جو کچھ عرصہ پہلے دوسرے ممالک کے ٹرامو اور فلمو پہ اپنا پیسہ اور وقت برباد کرتے تھے آج اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے اس کی رہنمائی سے ایمان افروز سیریز دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ارتگل سیریز ہو یا اسمان سیریز ہو دوسری طرف یونس امرے کے تصوف والے ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں حق کو پیچنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ہمیں ایک دیریکشن مل گی ہمیں ایک راستہ مل گیا کہ ہم نے کرنا کیا ہے اور مزے کی بات کہ جس سرزمین پہ یہ ٹرامے بنائے جا رہے ہیں وہاں سے زیادہ اس سرزمین پر اس پاک سرزمین پر مقبول ہو رہے ہیں بے شک اللہ جس قوم کو سر بلندی عطا کرنا چاہتا ہے حکومت عطا کرنا چاہتا ہے سرداری عطا کرنا چاہتا ہے اور ان کے دلوں میں اسلام کی تعلیمات ڈالنا چاہتا ہے اخلاق کی تعلیمات ڈالنا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ پیغمبر اسلام کی بتائی ہوئی سنت کے مطابق چلانا چاہتا ہے تو ان کے دل بدل دیتا ہے ان کے سوچنے کا انداز بدل دیتا ہے ان کے سمجھنے کے افکار بدل دیتا ہے میرے وطن کے ساتھ میرے لوگوں کے ساتھ آج کل یہی کچھ ہو رہا ہے کہ کہاں وہ ساس پہوں کے ٹرامے کہاں وہ دوسرے ٹرامے اور کہاں آج چھوٹا بڑا جوان مرد عورت اس چیز کے انتظار میں ہوتا ہے کہ بتھ سے لے کے اتوار تک وہ دیکھیں اور جو دو دن باقی رہتے تھے اس میں بھی ابھی لگنا شروع ہو گئے دراصل ہمیں اللہ تعالیٰ بدلنا چاہ رہا ہے بے شک اس میں سمجھنے والوں کے لیے اس ویڈیو میں ایک بڑا میسج ہے اللہ سے دعا ہے کہ جس نے اس دین کی خدمت کے لیے ہمیں چنا ہے ہم جلد خود کو باعمل با علم اور جررت من اور قابل ثابت کر سکیں اور جو پیشنگوئی کی گئی ہے اللہ کے نبی کی طرف اسے اسے ہم پورا کر سکیں اپنا بہت سارا خیار رکھئے اسلام علیکم ورحمت موسیقی موسیقی موسیقی